بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجینئرنگ ڈیزائنگ انسورمش کے پر فارم سے تو دوستو آج میں آپ کو ایکسل کے اوپر ایک بہت یوسفل شیٹ کے مطالق بتانے والوں کراس سیکشن کے ایریے کے مطالق کٹ ایریہ اور فل ایریے کے مطالق یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل فل ایریہ اور ٹوٹل کٹ ایریہ اپنے پورجیکٹ کا سٹار سے لے کے انڈ تک جو بھی آپ آپ اس کے ا structures کا data آپ نے اس کے اندر input کرنا ہے اس کے پروفائیل levels کو ادھر input کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے جسٹ next ادھر سے کرتا جانا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے Bing recall protection پیدنے تھوڈرو ہوتا جائے گا اور سادھ نیچے اس کا area بھی آپ کے سامنے ادھر آتا جائے گا فیل والے area ہوئے گا تو فیل والے area حجائے گا cut والے area ہوئے گا تو cut والے area آ جائے گا تو اس کے لیے ایک کچھ چیزیں آپ نے اس کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر آپ اپنے پورجیکٹ کی کمپلیٹ جو کونٹیٹیز ہے وہ ساری کلکلیٹ کر سکتے ہیں اس کے مطالق اس کے اندر آپ نے کون کون سا ڈیٹا دینا ہے کیا کیا چیزیں دینی ہے اس کے مطالق میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ادھر این نسل کا فارمیٹ کے اوپر آ جانا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پورجیکٹ این نسل کا فارمیٹ ہے جس کے اندر یہ ہمارے پاس ڈسٹنس اور الیویشنز ہیں یا ہمارے پاس آڈ نہیں ہے آڈی وائز ہیں جتنی بھی آپ کے پاس آڈی کے اوپر آپ کے لکھے ہیں آپ نے وہی نسل اس جگہ کے اوپر ان پورشن کے اندر آپ نے پیسٹ کرنے just پیسٹ کر دینا اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اس پرگرام کو بھی ڈسٹب کرنا اس کو بھی ڈسٹب نہیں کرنا اور ادھر سے آپ نے سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ نے اپنے ایف آر ایل جو آپ کے روڑ کے فنش لیول ہے وہ آپ نے کوئی بھی آڈی ہے اس کے ساب سے آپ نے ادھر سے آڈی اور اس کے انسل ادھر لگا دینے پیسٹ کر دینے آپ نے لکھ لینے اس کے اندر کچھ بھی پورشن نہیں ہے دونوں کالبز کے اندر آپ نے ادھر آپ نے این ایسل کا ڈیٹا دینا فارمیٹ وہی ہے جو آپ کراس سیکشن ڈراغ کرتے وقت آٹو کائٹ پراس سیکشن ڈراغ کرتے وقت ڈیٹا انپوٹ کرتے ہیں ایکسل کے اندر اور ادھر سے آٹو کائٹ کے اندر پیسٹ کرتے ہیں کوئی ایکس چا اس میں طریقہ کار نہیں ہے سمپل وے کا ایک ذریعہ پرگرام ہے گا آپ لوٹر سے اوپر آٹو لگانی ہے اور ادھر آپ نے جو بھی ڈسچنس آپ کار ہوگا مانس سے لے کے وے الیکن پلسٹا آہاں اس کے انا کامیس کو پیسٹ کنیتیں اس لگا سکتے ہیں استر نیسل آپ ادھر لگا سکتے ہیں اور اس پرگرام کو آپ یوز کر سکتے ہیں بہت ایسفل یہ پرگرام ہے تو آپ نے ادھر اپنا ڈال کا ڈیٹا دینے ہے انپوٹ کرنا ہے اور ادھر آپ کے finish role level آپ نے ادھر لگا دیا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر منشیٹ کے اوپر آ جاء نہیں ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مرپس سیکشن جو ہے یہ یہ ہر پاس انپوٹ سیکشن ہے انپوٹ سیکشن کے اندر آپ نے کوئی data ادھر سے انپوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ سیکشن آپ کے سامنے ادھر آتا جائے گا چونکہ eh Gracias section کا جو program ہوتا ہے یہ ہر project کا علیہ دا الالہ program ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا sections بھی علیہ دا ہوتی ہیں آپ کی ادھر کراس سلوپ جو جا رہی ہوتی وہ بھی الادہ ہوتی ہے آپ کی ادھر جو جو ایمبیکمنٹ کی سلوپ ہوتی ہے وہ بھی ہر پورجیکٹ کی الادہ الادہ ہوتی ہے تھوڑا سا اس پروگرام کو ہر پورجیکٹ کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے اس کی ورث کے حساب سے اس کے سار کے حساب سے تو آپ نے ادھر سے لے کے ادھر تک ٹوٹل ورث دے دینی ہے یہ میرے پاس ففٹین پوائنٹ ون فائی ملٹیپلائیڈ بائی ٹو کروں گا تو یہ میرے پاس تھرٹی پوائنٹ تھری زیرو کی یہ لینث میرے پاس بن جائے گی ادھر سے میں کلکولیٹر کو پر آپ آ کے ادھر سے دکھا دیتا ہوں یہ ففٹین پوائنٹ ون فائی ملٹیپلائیڈ ہوئے میں ٹو کروں گا تو یہ ادھر میں پر ٹوٹل ورث آ جائے گی اس جگہ سے لے کے اور ادھر اینڈ تک تھرٹی پوائنٹ تھری زیرو کی تو آپ نے یہ ورث جو ہے یہ آپ نے ادھر کراس سیکشن کو پر آ جائنا روڈ کی ٹوپ ورث ہے ادھر آپ نے تھرٹی پوائنٹ تھری زیرو کی جو ورث ہے آپ کی وہ آپ نے ادھر اس کے اندر اس جگہ کو پر انپوٹ کر دینی ہے آپ یہ ورث اپنی اسی ساب میں ٹیپیکل سیکشن کے ساب سے آپ نے انپوٹ کرنی ہے جہاں در سے آپ کی سلوپ آپ کی جو پیویمنٹ کی سلوپ ہے وہ سائیڈ کے اوپر جاری ہوگی ٹوٹل ایریا جو آپ نے کلپلیٹ کرنا اس کے ساب سے تو آپ نے اسی ساکھا رکھنا ہے اگر آپ کی پیویمنٹ کی ورث اندر تک اینڈ ہوتی ہے اور پیچھے ایک اردن شولڈر ہے مٹی والا شولڈر ہے تو بھی آپ نے اسے اس کا اینڈ والا شولڈر کی ورث کو پلس کر کے آپ نے اس کی ٹوٹل ورث دے دینی ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر کو پر آپ آ جاتے ہیں ادھر پیویمنٹ سائیڈ سلوپ ہے اس میں پیویمنٹ سائیڈ سلوپ جو ہے یہ ہمارے پاس یہ مختلف پرجیکٹ کے ساب سے ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیویمنٹ کی جو سائیڈ سلوپ ہے یہ ہمارا پیویمنٹ جو ہمارا وارٹر باؤنڈ اسفالٹ اور سب بیس وغیرہ کے جو تھکنس ہوتی ہو وہ پیویمنٹ ہے تو یہ ہمارا پیویمنٹ کی کراس سلوپ ہوتی ہے بعض جگہوں پر یہ الاد الاد ہوتی ہے میکسیمم سیکشن کے اوپر وہی جاری ہوتی ہے جو کہ ادھر ہمارے پاس آہ فلک سلوپ جاری ہوتی وہی جاری ہوتی ہے لیکن ادھر میں ایک سیکشن کو الادہ بنائے الادہ اس لیے بنائے کہ جب آپ نے کٹ والا سیکشن کو پلاٹ کرنا ہے تو کٹ والے سیکشن کے اوپر آپ نے بارٹم آف سب گریڈ تک ادھر تک جانا ہوتا ہے بارٹم آف سب گریڈ تک جاتے ہیں اور اس کے بعد ہماری ادھر سے کٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو کٹ کے لیے یہ ہمارا پاس پیویمنٹ کا سٹرکچر ہے آپ نے فیل اور کٹ دونوں کے اندر یہ سلوپ اسی تیرہ انپوٹ کرنی ہے اگر two in one کی سلوپ ہے آپ نے ادھر سے two in one کی سلوپ آپ نے انپوٹ کر دینی اگر آپ کو الادہ دی گئی ہے یہ کٹ سیکشن کے لیے تو آپ نے اس کی سلوپ کو الادہ کرنا ہے اگر فیل سیکشن ہے تو آپ نے اس کی سلوپ کو سیم تو سیم وہی رہنے دینا ہے اس کے بعد ادھر آپ نے two انپوٹ کر دینا ہے ہریزنٹل اور one ہمارا پاس vertical آ جائے گا سائیڈ سلوپ سائیڈ سلوپ ہمارا پاس یہ نیچے سیم HOتی ہے اپنے در سے two horizontal اور one vertical input کرو کرو دینا ہے اس کے بعد پیویمنٹ ہمارا پاس cross slope ہے پیویمنٹ کی cross slope ممارس کونسی ہوتی ہے پیویمنٹ کے cross slope ہمارا پاس ہوتی ہے یہ جو پیویمنٹ ہمارا پاس جا رہا ہوتا ہے اس کی cross slope کراتی ہے یہ ہمارا پاس 1.5 اور 1.5 کی ادھر جاری ہے تو آپ کے پاس جو بھی سلوپ ادھر پیویمنٹ کے سلوپ جاری ہوگی اس کو آپ نے ادھر اس کے اندر انپوٹ کر دینا ہے. مینس وان پوائنٹ فائیو ہے. میرے پاس میں نے وائنس وان پوائنٹ فائیو ادھر سے انپوٹ کر دینا ہے. اس کے بعد پیویمنٹ اسٹریکچر تھکنس پیویمنٹ اسٹریکچر تھکنس کن سی ہوئی گی? یہ والی. یہ ہمارے پاس سفالٹک کنکریٹ ویرنگ کورس اسفالٹک کنکریٹ بیس کورس واتر باؤنڈ اور سب بیس اس کو ملا کے آپ نے سب کو کٹھا کر دینا ہے اور اس کو آپ نے انٹر کر دینا. سپوز ہمیں یہ کہت ہوں میرے پاس پوائنٹ زیرو فائیو میرے پاس سفالٹک ویرنگ ہے پوائنٹ زیرو سیون فائیو سفالٹک بیس کورس ہے پوائنٹ تھرٹی سینٹی میٹر واتر باؤنڈ اور پوائنٹ ٹو فائیو میرے پاس سب بیس ہے تو یہ میرے پاس تھکنس آ جائے گی پوائنٹ سکس سیون فائیو کی یہ پورا ہے ادھر ٹاپ سے لے کے ادھر باٹن تک کی تو آپ نے ادھر پوائنٹ سکس سیون فائیو اس جگہ کے اوپر پیو میرے مینٹ کا جو اس چیکچر کی تھکنس ہے وہ آپ نے انپوٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر بس ہی ہے ہمارے پاس مین سیکشن یہ ہی ہے بگننگ آف پورجیکٹ آپ کا کراس سیکشن دیتر سے سچارٹ ہو رہا ہے زیرو زیرو آڈی ہوئے گی تو آپ نے ادھر زیرو زیرو ادھر انپوٹ کر دینا ہے اس کے اندر آنے کے بعد اینڈ آف اسٹیشن اینڈ آف جو آپ کے پاس جتنے بھی اینڈ نسل اپنے پورجیکٹ کے ہیں وہ آپ نے ادھر اینڈ کے اوپر آ جانا ہے جو بھی آپ کے پاس اینڈ آڈی باٹنی ہے جو جو سبھی ڈیٹا آپ نے اس کے اندر انپوٹ کیا ہے اس کے ساپ سے آپ نے ادھر اس کی آڈی ادھر لاسٹ کو پر بنا دینی ہے تو یہ بہت لمبا پروگرام میں نے ادھر بنائے وہ آخر تاکہ آپ جتنا مرضی اس کے اندر دے سکتے ہیں تو میں اینڈ آڈی ہے ون پلس فور فائف زیرو تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے ادھر ون پلس فور فائف زیرو آپ نے انپوٹ کر دینا ہے چارٹ آڈی اینڈ آڈی اور اس کے بعد ہے کراس سیکشن انٹرویل کراس سیکشن کا انٹرویل ہے یہ ہے آپ کا پاس جو کراس سیکشن کا ڈسنس جا رہا ہے میں پاہ ففٹی ففٹی میٹر کے اینڈ آسل پڑے میں ون فورٹی ون فور فائف زیرو ون فور زیرو زیرو ون ثری فائف زیرو تو جو بھی آپ کا انٹرنل اس کا انٹرویل ہے وہ آپ نے ادھر انپوٹ کر دینا ہے جتنا ادھر آپ کے پاس کراس سیکشن ہوئے گا اس کا انٹرویل آپ نے ادھر انپوٹ کر دینا ہے تو یہ ہمارا سیکشن ہے جسٹ انپوٹ کا اس کے اندر آپ نے اور کوئی چیز بھی انپوٹ نہیں کرنی یہ سارا ڈیٹا اینڈ آسل کا ایف آر ایل کا سب گریڈ کا اور یہ آپ کے سامنے در سکیش نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا کے سارا آٹو بنے گا اس کے بعد آپ کے پاس جو ایری ہوئے گا وہ بھی ہمارا ادھر سے کلکلیٹ آٹومیٹرلی ہو جائے گا تو آپ نے اس جس کا انپوٹ ڈیٹا سارا کے سارا اسی طرح کرنا تو آپ سے یہ سارا ڈیٹا آپ انپوٹ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ نے جسٹ ادھر سے نیکسٹ آر ڈی کو پریس کرنا ہے آپ یہ آر ڈی کو ادھر سے پریس کرتے جائیں گے آپ دیکھیں گے نیچے ہمارا کراسٹ سیکشنز کا ویو چینج ہوتا جا رہا ہے اور یہ نیچے آپ کے پاس ایریہ اس کا سارا کے سارا الادہ آتا جا رہا ہے پورے ادھر آپ کے پاس سٹوز کے لگے میں سارا کو لگا ہوا ہے ادھر سب گریڈ ایف آر ایل 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 یہ سارا ہمارا پاس آٹومیٹرلی ڈیٹے کے ذریعے ادھر آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس فیل والے سیکشنز کو پر آپ نے جو سلوپ دینی ہے وہ ٹو پرسنٹ کے دینی ہے ویداؤٹ سائن تو آپ نے اسی سے خیار رکھنا ہے در سے پریورس آڈ ڈی آپ کریں گے تو یہ آپ کا پاس لاسٹ چارڈی دوبارہ آتی جائے گی اور آگے نیکس چارڈی کرتے جائیں گے تو اس نے آگے سے کنورٹ ہوتے جائیں ابھی نائن ہنڈڈڈ کو پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا کٹ والا سیکشن آ گیا ہے انسل ہمارا اوپر آگیا ہے ادھر سلوپ ہماری یہ مت نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے سیڈ سلوک جو کی اس کے ساتھ آپ نے منس کا سینل لگا دینا ہے جو بھی آپ کو پاس سلوپ جا رہی ہے منس ونن پنئل فائیسر زیزی کی جا رہی ہے آپ نے ونن پن فائیسر لگا دینا ہے آپ سینل سینل ہوئی نا نا وہی رہے گی جو videog label ہوئی وی اپ نے اس کے ساتھ ادھر óس لگا تو آپ نے یہ سلوپ سلو اگرہ کا خاص خیار رکھنا ہے جو آپ کا کٹ والا سیکشن ہوئے گا اس کے لیے آپ نے دیسے منس لگانا ہے اور جو آپ کا سیکشن ہوئے گا فل والا یہ فل والا آپ سیکشن دیکھ رہے تو اس کے ساتھ آپ نے دیسے صرف منس کے سینڈل لگانا اور جس سمپل سی جو بھی آپ کا پاس سلوپ ہوگی وہ آپ نے لگانی ہے تو یہ آپ کا سارا ایریا پورجیکٹ کا ایریا سارا کلپلیٹ کر کے یہ پروگرام دے کا سارا تو آپ اس پروگرام کی نوئیت کو سمجھ گئے ہوں گے اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں اور ہیں جو آپ کے سمجھنے والی ہیں سب سے پہلے میں اس کو سمجھا دوں تاکہ آپ یا نہ کہیں گے پروگرام ہمارا کام نہیں کر رہا تو اس پروگرام کے لیے یہ ادھر آپ یہ دیکھ رہے ٹوٹل روڈ کی جو ورث ہے گی وہ میں نے اپنے ٹیپیکل سیکشن کے ساتھ سے دیئے ہے چونکہ کراس سیکشن ہوتا ہے یہ اس کا ساتھا ہر سبح کی ورث ہے گی ٹوٹل روڈویتٹی میٹر آپ بیٹری میٹر ورث کو cin دیکھیں گے آپ کا سیکشن ادھر سے آؤٹ ہو جائے گا تو آپ نے سیکشن کو کیسے سیدھا کرنا ہے آپ نے ادھر سے اس کو جس ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب اس لین کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کی لین آگے تک آ جائے گی نیچے تک تو آپ نے اس لین کو ادھر سے پکڑ کے اور ادھر اپنے ڈیٹے کے اینڈ تک آپ نے اس کو لے جانا ہے آپ ڈیٹے کے اینڈ تک اس کو لے کے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس سیکشن ادھر سے اس کو پورا ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ نیچے جو ہمارا پاس سب گریڈ ہے سب گریڈ کو بھی آپ لائن کو اس کو کلک کریں گے اور اس کو آپ نے ادھر پکڑ کے کارنر سے اور اس کو ڈیٹے کو اس کے براپر لے آنا ہے تو یہ آپ کا دیکھیں گے آپ کا سیکشن آرٹومیٹکلی ادھر سیٹ ہو جائے گئی تھوڑی سی چیزیں ہیں جو آپ نے اس پروگرام کے اندر لازمی دیکھنی ہے ادھر سے آپ جو بھی اس کی میٹر میں کہتا ہوں سپوز ہے آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کا سیکشن آؤٹ ہو جائے گا سیکشن آؤٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ سیکشن آپ کا غلط ہے آپ نے ادھر سے اس ڈیٹے کو اس لائن کو آپ نے سیلیک کرنا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مفس لائن نیچے آ رہی ہے تو آپ نے اس لائن کو ادھر سے کارنر سے پکڑنا ہے اور ادھر اوپر ایلیویشن اور ڈسٹنس دونوں کو آپ نے ادھر سے برابر کر دینا ہے برابر کریں گے تو یہ آپ کے پاس تو بن جائے کہ اسی طریقے سے آپ نے ٹاپ والے لیولز کو ریلویشن کو بھی سیلیک کر کے ادھر سے اور ادھر کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس پورا آہ سیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا ادھر آپ کے پاس بن جائے گا یہ اس لیے کہ آپ کے پاس روڈ کی جتنی ویرتھ ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کے روڈ کی کتنی ویرتھ ہے گی میں نے ایک اس پروام کو جنرل ڈیزائن کے اوپر اس کو ڈیزائن کیا ہے اسی اسی طریقے سے ڈیزائیں گے ڈیزائیں گے آپ دیکھیں گے یہ اس پکشن امار پاس آٹ ہو جاتا ہے آپ نے اس لیانڈ کو سیلیک کرنا ہے اور اس سے آپ نے اس کو بڑھا کے ادھر Elaan لیانا ہے ان سارے ڈیٹ آز کو آپ یہ��ین جیسی آپ کریں گے تو آپ نے لیانھ ادھر سے بڑھنا شروع ہ usable جائے گی اسی طریقے سے اپنے سبگریڈ الانس کو بھی نیچے لے آنا ہے اور اس کے براپر تک آپ نے ادھر سے اس کو کر دینا ہے تو آپ اس کو کریں گا تو یہ آپ کا سیکشن ادھر کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ آپ نے تھوڑا سا اس جس کے اوپر دیان رکھنا ہے کیونکہ اس جس کو میں فکس نہیں کر سکتا یہ چیزیں ہماری اس کے ساپ سے ہی چلیں گی تو یہ تھوڑی بہتی میں خود کا اگر کام کروں گا تو میں تو اس کو ایڈیسٹ کر لوں گا لیکن آپ نے کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے اندر آپ کو اور کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ یہ آپ کا پروغام آ جائے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈوڑ پوائنٹس کی مطلق یہ آپ آگے آتے ہیں تھوڑا سا آپ اس کو کریں گے تو یہ ہمار پاس ادھر یہ ٹو پوائنٹ کی کل کلکولیشن ہوئی بھی ہے آف پاس میاں اس کے اندر میں newdfwij کیاویا ہے اینтьی سکس آپ یہ دیکھ رہیں کہ پہلا جو ہمارے پاس این اہ سائلہ ہے یہ ٹویٹی سیکس ہے ہمارے پاس پہلا oleactivے آرہا ہے اس پوائنٹ се آگے وrado سچھ ویہ لیا ہوئے اور اس کا فب ہے گر آپ کے یہ تو پوائنٹس ادن سے ٹھیک نہیں آ رہے تو آپ نے ادھا سے آنا ہے اس پوائنٹ پروگرام کے اوپر اور ادھا سے啊 جس ادھا سے b tutti ون ہے یہ بڑ civil میں کر دوں گا تو یہ آپ کا ادھا سے生 sleeنج ہو جائے گا اسی طرح میرے سکو بھی ٹوئنٹی ون کر دوں گا تو یہ میں پاس نیکسس آجائیں گے ایلیویشن بھی اس طریقے سے آپ اس کا چینج کر سکتے جو کہ آپ کا distance ہوئے گا بی ٹوئنٹی ٹو ہے تو ادھر آپ نے سی ٹوئنٹی ٹو کر دینا ہے اور ادھر آگیا آپ نے سی ٹوئنٹی ون کر دینا ہے اسی کے ساپ سے تو یہ آپ کے نیچے calculation ساری ہو جائے گی تو آپ نے اس اس کا ان distance کا آپ نے خیار رکھنا ہے اگر آپ کی top points کے اندر کوئی problems آ رہی ہے کوئی match نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے distance کو اسی طریقے سے اس کے end cell کے distance کو ادھر سے change کر دینا ہے جو end cell کی top calculation ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اس major point سے آگے والی ہوتی ہے تو یہ ایک چونکہ complete program ہم نے ایکسل کے اندر بنائے تو آپ نے اس اس کا تھوڑا سا خیار رکھنا ہے اپنے ان project کے ساپ سے اگر آپ کی toe وغیرہ جسے ٹھیک نہیں آ رہی تو آپ نے جسے toe کو دیکھ لینا یہ ہمارا جو ہے یہ ہمارا embankment کا section ہے جو رائٹ سائیڈ اوپر والی ہماری left سائیڈ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں منس منس کا distance ہے اور نیچے ہمارا یہ رائٹ سائیڈ والا تو اسی طریقے سے یہ ہمارا embankment کا ہے اور دوسرے نمبر کو پر آتے ہیں تو یہ ہمارا سب گریڈ کا ہے اس میں سب گریڈ کی ہی تو ہم نے الادہ کلکریٹ کی ہوئی ہے تاکہ ہم نے جب کٹ والے sections کو پر ہم جاتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں embankment کی سلوپ چاہیے ہوتی ہے تو یہ ہمارا پاس جو ہوئے گا تو یہ پیوی میٹ کی calculation ہے تو یہ اس کے اندر مینر سے ہی فرق ہوئے گا کیونکہ بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ ان اصل ہمارا زیادہ آپ یہ ڈاؤن ہوتا ہے تو ادھر سے کوئی آپ کو ایک آدھ الیویشن اس کا change کرنا پڑے گا تو آپ جو بھی الیویشن وغیرہ ادھر سے اگر آپ کا الیویشن سیٹ نہیں ہو رہا تو آپ نے ادھر سے ہلکا سا اس کا ایک distance اس کو 23 کر کے check کر لینا ہے وہ ادھر سے آپ نے اس کا الیویشن بھی اسی طریقے سے 23 کر دینا ہے آگے آپ نے 21 تھا آپ نے اس کو 24 کر دینا ہے ایک اس کو بڑھا دینا ہے اس کے ساتھ کم کر دینا ہے اور اس سے آپ نے اسی طریقے سے 20 اس کا کر دینا ہے اور اس کا بھی آپ نے اس سے 20 کر دینا ہے تو آپ 2020 میں کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارا پاس ادھر اس کی ٹو کے اندر مینر سے ادھر فرق آ جائے گا اگر کوئی آپ کا point ادھر سے باہر جا رہا تو آپ نے اس کو اس کو اسی طریقے سے دیکھ لینا ہے تو یہ اس کے اندر تھوڑی سی basically معلومات تھی جو کو میں نے آپ کو پتائی ہیں کہ project کے ساتھ سے آپ نے اس کو set کرنا ہے ادھر سے جب آپ نے اس کو start کرنا ہے تو آپ نے zero کر دینا ہے ہمارا پہلے rd جو ہوئے گی یہ ہماری zero zero کدھر آ جائے گی اس کے بعد آپ next کریں گے zero 50 والی rd جو آپ کے پاس cross section ہوئے تھا تو وہ سارا کا سارا دھر بن جائے گا تو ابھی آپ دیکھ رہے کہ ہم نے 50 کے اوپر ادھر سے nsl کو تھوڑا سا change کیا تھا یہ ہماری toe ادھر سے تھوڑی سی کم ہو گئی ہے left side کے اوپر تو left side والا یہ cross section تھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے 23 ہے 23 کا آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ distance ہمارا پاس یہ ادھر آ رہا ہے 14 کا ہمارا پاس total جو روڈ کی ویرث آیا ہے وہ 30 میٹر ہے تو یہ ہمارا distance وہ اندر والا لے رہا ہے تو ہم نے جو distance دینا ہے وہ اس اپنے جو ہمارا پاس out most point ہوئے گا اس سے باہر کا دین ہے جدھر 14 کو پڑا آ رہا ہے تو میں ادھر سے 20 اور 26 والے دونوں distance سیدھر select کروں گا 20 کے distance سے میرے پاس ادھر 22 number کا اور 21 number کا میرے پاس ہے 26 کا تو میں ادھر آ جاتا ہوں ادھر تو میں ادھر سے distance change کروں گا آپ کے سامنے ادھر آپ دیکھ رہے 23 ہے تو میں ادھر سے 21 کر دوں گا اس کا 26 میرا distance آ جائے گا اسی طریقے سے میں ادھر اس کا elevation بھی c21 اس کے سامنے والا کر دیننا ہے تو یہ ہمارا پاس ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا پاس two ادھر میچ کر جائے گا ادھر یہ دونوں سیڈوں کے اوپر اس کی two calculation ہو جائے گی تو یہ تھوڑے سے چیزیں ہیں یہ آپ نے دیکھنی ہے یہ آپ تھوڑا سا اس کو adjust کر لیں گے تو آپ کو کسی قسم کی اس program کے اندر اس کو use کرنے میں problem نہیں آئے گی تو آپ نے just ادھر سے ڈی ون کر دینی ہے تو یہ zero کر دینی ہے تو آپ کا پاس zero zero start point آ جائے گا next آپ کرتے جائیں گے تو یہ آپ کی ڈی ویدھر سے chain ہوتی جائے گی اور نیچے اس کا area بھی automatically ادھر سے calculate ہوتا جائے گا سارا یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارا کو جائے تو اس کے بعد area جو ہم نے calculate کی ہے area بھی اسی portion کے اندر ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا area calculation کا ہم نے اس کے اندر program میں نے اس کے اندر بنایا ہوا ہے تو یہ ہمارا پاس area calculation ہے اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی ورث کے ساپ سے تھوڑا بہتا فرق آتا ہے تو آپ نے ان elevations کو change کرنا ہے change کیسے کرنا ہے کہ ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں minus 31 ہے یہ ہمارے پاس sub grade کا distance ہے ادھر سے میں نے لیا ہے اس جگہ سے تو یہ ہمارے پاس یہ distance جا رہا ہے ماؤس کی مدد سے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ point آیا گا اس کے بعد جو top والے points ہائیں گے آنے کے بعد اس نے ادھر toe تک آنا ہے یہ جو ہمارے پاس distance سے سارے یہ ہمارے distance آ رہے ہیں اس جگہ سے لے کے اور یہ ادھر نیچے toe تک اور اس کے بعد دوسری toe تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر پہلا distance سے میں ہر پاس بھی 31.833 ساتھ اس کا elevation ہے یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اسی ترتیب کے ساتھ یہ چار رہا ہے یہ چار رہا ہے last کو پر یہ ہر پاس آ گیا ہے ٹوٹی سیون ٹوٹی سیون اور اس کا ساتھ elevation آ گیا ہے یہ والے portion کا ہے اس کو میں ادھر سے تھوڑا سا highlight کر دیتا ہوں تو ہم نے ادھر سے اس کو run کیا ہے اے ادھر سے ہم نے اس کو run کیا ہے 31.389 سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو ادھر سے ہم اوپر تک آئے ہیں اور اس کے بعد اس کو جو cross کرتے ہوئے بلکل ہمارے جو top top of sub grade تھا ادھر پہ bottom تک آ گئے ہیں اب اس کے بعد جو درمیان والے area کے جو distance اور elevation ہے وہ ہم نے کدھر سے لیے ہیں وہ ہم نے لیے ہیں نسل سے آپ اس کو جیسے ڈبل کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس نسل والا distance ہے ادھر ہم آپ پر تھارٹی ون تھارٹی ون ٹو آ رہی ہے تو تھارٹی ون سے جو اندر والا distance ہوئے گا اس head والا وہ distance آپ نزر سے لینا ہے اور اسی طرح ترپیب سے آتے وقت اندر پہ آ جانا ہے یہ ہمارے پر distance سے ٹوئنٹی سکس آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر ہمارے پر ٹوئنٹی سکس ہے اس کے بعد ٹوئنٹی ہے اس کا یہ ٹوئنٹی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کا elevation فورٹین اس کا elevation ایٹ اس کے زیرو زیرو ایٹ فورٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سکس تک آنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے کہ ہمارا ٹو ادھر تھارٹی وان کے اوپر ہے اور ہمارا انسل تھارٹی ٹو اوپر جا رہا ہے تو آپ نے ادھر سے last distance جو انٹر کرنا ہے وہ آپ نے یہ والا انٹر کر دینا ہے تھارٹی فور آ رہا ہے تو آپ نے یہ والا distance بھی انٹر کرنا ہے اس کے اندر تھوڑی سی چیز ہے آپ نے اس رکھ لینا ہے اگر آپ کو اس اگر کوئی problem آتی ہے تو اس program کے اندر آپ کو problem نہیں آئے گی تو یہ دینے کے بعد last کے اوپر آپ نے جب یہ ٹوئنٹی سیکس والا distance دے دیں گے تو آپ نے ادھر سے دوبارہ وہی start والا distance جو ہم نے دیا تھا ادھر وہ اپنے ادھر end کے اوپر ادھر دے دینا ہے تو یہ آپ کا ادھر سے نیچے area calculate ہو جائے گا یہ area ہے ہوا تو یہی area جو ہے یہ میں نے ادھر اس program کے اوپر ادھر سامنے لکھا ہوا ہے آپ جو انسی بھی rd آپ کی change ہوئی گی ادھر سے وہ area آپ کا automatically change ہوتا جائے گا four three two point nine five آپ ادھر area والے sections کو پڑھاتے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں four three two point nine eight ہے یہ area کو پر بھی آپ نے اس سے خیال رکھ لینے اگر آپ کی ورث بہت کم آتی ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے ڈرسلز و جائرہا کو اس کے بیچ میں add کر دینا ہے تو یہ آپ اسی طریقے سے اس program کو run کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے total یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپس total fill area اور total cut area ادھر آپ مرپس آ رہا ہے جسٹ سارا کے سارا آ رہا ہے ادھر سے یہ آپ دیکھنے کے program بناوا ہے سارا اس کے اندر یہ جو red cell ہے اس کے اندر آپ نے اس کی enter کرنی ہے در سے میں اس کو ختم کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گا یہ پورا program ارپاس ادھر ختم ہو جائے گا سارا ادھر سے بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ادھر سے zero کر دینا ہے اور آپ کا start project آ جائے گا zero plus zero zero والی rd یہ zero rd ہے آپ نے zero rd کے اوپر یہ آپ کا cross section کا area آ رہا ہے تو یہ fill area ہے تو یہ در section in fill ہے تو یہ fill area جو آپ کا آ رہا ہے آپ نے ادھر لکھنا ہے three three six point seven eight یہ آپ نے fill area پہلا لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے cross section کو اسی طریقے سے next rd press کرنی ہے اس کی next آ جائے گا میرے پاس three fifty six point one seven three fifty six point one seven ادھر میں نے add کر دینا تو یہ اس کی automatically calculation ادھر چل جائے گی اسی طریقے سے next آپ کرتے جائیں اس کا اوپر three میرے پاس hundred والی rd کو پر آ گیا three forty three point five nine کا area آ گیا آپ نے ادھر سے area کو دیکھنا ہے اور ادھر آپ نے area just اس کے اندر input کر دینا ہے اسی طرح آپ نے next کرتے جائنا ہے four three four point five six four three six point five six اپنے ادھر input کر دینا ہے next آپ نے کرتے جائنا ہے یہ area آپ کے سامنے آتا جائے گا آپ اس sheet کو پر three seventy eight point six two کو پر آپ نے اس کو enter کر دینا ہے اسی طرح آپ نے next press کر دینا 44 four forty one point three two four forty one point three two four forty one point three two تو یہ آپ کے پاس area ادھر آتا جائے گا سارا آپ next rd press کرتے جائیں اور جو یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ area آپ ادھر اپنی اس excel کی sheet کے اوپر ادھر آپ نے لکھتا جانا ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ آپ کے سامنے area آ رہا ہوگا آپ اس کو ادھر سے copy کر کے بھی ادھر آپ جائے لکھ ادھر paste کر سکتے ہیں تو یہ area آپ کے سامنے ادھر آتا جائے گا next کر دیں اسی طریقے سے آپ اس کو دوبارہ copy کر لیں اور ادھر سے آپ اس کو paste as value کرتے جائیں ادھر سے next کر دیں یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو جو سب یہ area آپ لکھتے ہیں یا paste کرتے ہیں تو وہ اس کے ساپ سے ساری اس کی calculations بغیرہ ساری کے ساری automatically ان پروگرامز کی ہوتی جائیں گی تو آپ نے اسی طرح آپ نے اس کو button کو press کرتے جانا ہے اور ادھر اپنا area لکھتے جانا ہے fill area جو ہے کہ وہ آپ نے same to same اسی طرح لکھتے جانا ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو لکھتے ہوئے measure میں تھوڑا سا time لگ جائے گا لیکن آپ نے اس کو complete کر لینا ہے بہت easy طریقے کے ساتھ تو آپ نے میرے چینلگ کو ضرور subscribe کرنا ہے ویڈیو کو like ضرور کر دینا ہے تو آپ نے یہ format کو اسی طریقے سے click کرتے جانا ہے data enter کرتے جانا ہے تو آپ آگے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا cut والا section آگیا ہے ادھر cut والا section کو پھر آپ نے side slope top کے ساتھ منس کی send لگا دینا ہے تو یہ آپ کی top اسی طریقے سے change ہو جائے گی تو ادھر سے ہمارا پاس cut section پہلا جو آیا ہے one zero six point nine five آیا ہے تو آپ نے ادھر one zero six point nine five ادھر سے input کر دینا ہے اسی section کو اوپر cut والا section کو اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ fill area تھا یہ cut area ہے یہ highlight ہوگا ہوا ایسا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے cut area جو آپ کے پاس آئیں گے جو جو portion کے وہ آپ نے digits rt کے سامنے آنا ہے آپ آپ نے ادھر کرتا جانا ہے اور اس کے بعد ایک اہم چیز آپ ادھر cut والا section دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر انٹرک کیا ہوا لیکن ادھر ہمارا پاس ڈیز نہیں آ رہی تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کا پاس fill والا section کو اوپر اگر section آپ کا کوئی نہیں ہوگا ادھر area نہیں ہے تو آپ نے در سے zero zero کر دینا ہے جیدر تک آپ کا پاس یہ section جا رہا ہے آپ zero کرتے جائیں گے تو یہ آگے اس کی calculations وغیرہ ادھر سے ہوتی جائیں گے جو اس sections کو آپ نے لازمی fill کرنا ہے اگر آپ کا پاس سارا cut area ہے تو آپ نے در سے اس کو zero zero کر دینا ہے آپ zero کو figure کریں گے تو یہ آپ کی address ادھر ساتھ چال جائیں گے ابھی آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر سارا یہ اس کی calculations وغیرہ ساری ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے آپ نے cut والا area بھی circulate کرنا ہے next کرتے جائیں جتنا آپ کا پاس section آ رہا ہے وہ وہ آپ نے ادھر one zero five zero کو پر آ رہا ہے one ninety five تو آپ نے one zero پر ادھر one جو ہمارے پاس section ادھر آیا area one nine five point eight seven وہ آپ نے ادھر input کر دینا ہے اس section کو اسی ساپ سے آپ نے بناتے جانا ہے end تک تو یہ آپ کے cut area اور fill area آ جائے گا اس کے بعد آپ جتنے بھی cross section آپ کے پاس ہیں آپ دیں گے تو اس کے بعد آپ کا پاس total ادھر automatically یہ ساری calculation ادھر آپ کے سامنے total fill area square meter ایک اوپر آ جائے گی اور اسی طرح cut area کا جو والیم ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا تو اب یہ ایک چیز اور بتا دوں fits اور meters کے units کے مطالق آپ fits یا units کے مطالق جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے data fits میں ہے تو یہ fits میں کام کرے گا meters میں ہے تو یہ meters میں کام کرے گا آپ دونوں format use کر سکتے ہیں fits میں ہے تو آپ نے ادھر sq sft کر دینا ہے ادھر سے اور اگر meter میں ہے تو آپ نے اس کو meter میں کرنا ہے تو یہ آپ دونوں چیزوں میں یہ آپ کا same to same کرے گا کیونکہ جس جب ہم یہ cross section بناتے ہیں یہ اپنا کام کرتے ہیں تو اس کے اندھر یہ سارا کے سارا format ہمارا AutoCAD کے اندھر automatic بھی change ہوتا ہے اسی طرح اس کا data ہمارا fits میں پڑا گیا ہوتا ہے تو fits یا meter کے اندھر کا section بنانے میں طریقہ کار سب کا quantity کا سب کا same to same method ہے صرف وہ unit automatically جس طریقے سے nsl پڑے گئے ہوتے ہیں ڈرائنگز آپ کی بنیویں ہوتی ہیں اس طریقے سے یہ آپ کا change ہو جاتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ program آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آپ اس کو link کا میں description میں اندھر رہا دوں گا آپ ادھر سے download کر سکتے ہیں آگے آ جاتے ہیں nsl format کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندھر جسٹ آپ نے اس سے nsl format input کرنا ہے آپ نے اس سے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے منس end سے آپ نے nsl کو start کرنا ہے میں نے اس کو paste کیا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپاس nsl کا format ہے سیمپل سا distance اور elevation صرف دونوں چیزیں اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں آپ نے اس اس data کو یا تو آپ کو پاہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو ادھر سے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے just ادھر اسی طریقے سے اس کے اندھر آپ نے اس کو paste کر دینا ہے paste ہے value یہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ باقی format آپ کے پاس جو بنے ہوئے ہیں اس کو آپ نے ڈسٹیپ نہیں کرنا ہے اس format کو اس format کو اس میں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے ادھر میں نے 17 point تک ادھر میں آگے ہوں گا آپ کے پاس ادھر 10 points ہیں ادھر سے آگے data آپ کا ختم ہو جاتا ہے یہ data آپ کے پاس ختم ہو جاتا ہے آپ کے پاس shift اس میں نو یا دس point ہیں تو آپ نے آگے اس کو ادھر سے ختم کر دینا ہے اس portion کو آپ نے ختم کر دینا ہے یہ یہ دیکھ رہا ہے اس کو آپ نے اس چیز کا خدا رکھنا ہے اگر آپکا پاس point زیادہ ہے تو آپ نے اس طریقے سے پکڑنا select کرنا ہے اور end تک آ جانا ہے اس point کو بھی آپ نے ادھر end تک لے آنا ہے یہ points آپ نے اس کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو distance elevations وغیرہ جہرہ تک آ رہے ہیں ادھر تک آپ نے اس کو لکھ دینا ہے جو بھی آپ کے پاس data وغیرہ جہرہ پاس آ رہا ہے آپ نے اس کے ساب سے Australia своز nos ہم ہار پاس ادھر تک آ رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کو کانر سے پکڑنا ہے اور ادھر سامنے تک اس کے لیانا ہے اگر آپ کا زیرو زیرو جو آئی دی لکھی بھی ہے یہ یہ فارمیٹ آپ کا پاس اوپر اینڈ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کانر کو پکڑ کے اپنی اس ویلیو تک ساتھ لیانا ہے اور ان ان فگرز کو بھی اپنے در ساتھ لیانا ہے ادھر سے ڈبل کلک کا آپ نے اس کو کرنا ہے سیلیک کرنا ہے اور سیریال وائز اس کو آگے کار دیکھنا ہے آپ اس کو مینویل کر سکتا ہے فکٹین سکسٹین سیوینٹین یہ آپ نے نمبر آپ نے اسے سے خواہ رکھنا ہے اگر آپ کے پاس ڈیٹا ختم ہو رہا ہے ایڈ نمبر کے اوپر میں نے آپ کو بتائیا کہ آپ کو پاس یہ ڈیٹیٹا ایدہ نہیں ہے آپ نے یہ ڈیٹا آپ کو پاس ایدہ انڈ ہو جاتا ہے تو آپ نے ادھر سے نیچی والا سامویٹ پورشن آپ نے ختم کر دینے اید اسے اار ڈی بھی آپ نے ختم کر دینی ہے اسی طریقے سے یہ آپ نے انپوٹ کا خیار رکھنا ہے گا کیونکہ یہ پروگرام ہمارے این اصل فکس نہیں ہوتے ہیں اگر آپ نے اس کو ڈیٹا آپ کا زیادہ ہے بہت زیادہ ڈیٹا ہے آپ کا تو آپ نے اتنا ہی ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے اس کے اندر جو کہ آپ کی ٹو کو کور کر سکے یہ این اصل ایکسچا دینے کے آپ کو اس کے اندر ضرورت نہیں ہے آپ نے جتنا بھی ڈیٹا آپ دیں گے اس کے اندر آپ نے ان پوائنٹس کو جدہ تک آپ کا ڈیٹا آ رہا ہے آپ نے صرف ادھر سے رکھنا ہے اس کے بعد آگے ان چیزوں کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے سب کے اندر آپ نے یہی کوشش کرنی ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کو ٹین پوائنٹس آپ دے رہے تو سب کے اندر آپ کے پاس ٹین پوائنٹس ہی آنے چاہیے ٹویلو پوائنٹس دے رہے ہیں ٹویلو آنے چاہیے تو یہ اس سلسلے میں یہ آپ کا پروگرام آپ کو بہت یویسفل ہوئے گا اس کے بعد الیویشنز ہیں فرل آپ سے جو جو سی آڈی کو آپ کے اندرسل ہیں وہ آپ نے ادھر لکھ دینے اور ادھر آپ نے اس کے فرل جو الیویشنز ہیں اس کو بھی اپنے ادھر لکھ دینا ہے منوال لکھ دینا سیون وان فائیو یعنی کس ایون فور پوائنٹ نائن جو بھی آ رہے ادھر سے آپ نے آڈی بھو لکھی بھی اس کے سامنے بھی لکھ سکتے ہیں ففٹی ففٹی میٹر کو بھی لکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں کراس سکشن میرے پاس 50-50 میٹر کے اوپر ہیں اور این نسل جو ہمارا پاس پروفائل ایلیویشن ہے وہ ہمارا پاس 10-10 میٹر کے اوپر ہیں یہ میں پر ڈیٹا آوییبل تھا تو میں نے لگا دیا آپ ادھاس اس کو 50-50 میٹر کو پر بھی آپ اس کو جو ایلیویشن ہیں وہ آپ اپنے لگا سکتے ہیں ادھاس اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے اس پروغام کے حساب سے تو میں امید کرتا ہوں یہ پروغام آپ کو بہت پسند آئے گا آپ اس ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اپنے سکشن کے اندر اس کو یوز کر رہے ہیں آپ کے اگر کوئی پورجیکٹ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس ایریے کی اس روڈ کی ہمیں کوارٹیٹی بتا دیں تو اس لئے میں یہ پروغام بہت یوسفل ہے کہ جسٹ آپ نے ادھاسے انسل کا ڈیٹا انپوٹ کر لینا ہے اور ادھاسے آپ نے ایف آرل کا ڈیٹا دے دینا ہے اور یہ ساری ورکنگ آپ کی آٹومیٹکلی ہو جائے گی یہ انپوٹ والا سکشن آپ نے اس کے ساپسک کرنا ہے اندر سے آپ نے اس کو جسٹ پریس کرتے جانا ہے یہ آپ کا سارا کراس سیکشن بنتا جائے گا تو یہ ایک پہلا سبجیکٹ تھا ہمارا اس ایریے کے متعلق اسی پورے پلان کے اوپر اسی پلان یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پر میں نے آپ کو آٹوکیٹ کے اوپر بھی اسی طرح ویزول بیسک کا پروغام بنا گئے دینا ہے جس میں آپ نے نیکسٹ آر ڈی پریس کریں گے یہ جو آر ڈی آپ کو ادھر ایکسل کے اندر نظر آ رہی ہے یہ ڈائریکٹ آٹوکیٹ کو پر بھی آپ کو پلات ہو جائے گی دونوں کو پر یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ جو میری نیکسٹ ویڈیو ہوئے گی اس کے اندر میں آپ کو اس کا آٹوکیٹ کے اندر پلات کرنا کا بھی طریقہ بتاؤں گا سارا فارمیٹ یہی ہوئے گا یہی سیم چیزیں ہوئیں گی جس اس کے اندر تھوڑے سی ہم ورکنگ کریں گے اپنا آر ڈوکیٹ کے اوپر درہم کمانڈز بنا لیں گے وہ اندر سے آپ نے جس اس کو نیکسٹ آر ڈی کو پلات کرتے جانا ہے تو یہ جو کراسکشن ہے یہ سارا کا سارا ہمارا آر ڈوکیٹ کے اندر ہی بن جائے گا اس کے الیوشنز مگرہ بھی لگ جائیں گے تو آپ نے میری اس ویڈیو کا بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے اس سے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میری ویڈیو ہوئے گی میں اس پر کام میں کر رہا ہوں تو وہ میں آپ کو اس کے ساتھ ہی بتاؤں گا اگلے ایک دو دن کے اندر میں اس کو اپ لوڈ کر دوں گا تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اللہ حافظ